ہم گریب کیا کہنا کیا جینا ایک جہر دینا ہم نے ادھر ہی مر جائے گا گھٹ گھٹ کے جینا تو بھی ایک ہی بار مر جائے گا نا کیا کرونا سے پہلے مرے گا انسان کیا اس بھوک سے مرے گا مریں گے بھوکی سے مریں گے کچھ بھی نہیں دے سکتے تو کم سے کم زہر ہی دے دی دو ہم لوگ زہر کھا کے مر لیں گے روزہ ویلفر اسوسییشن کی جانب سے 1100 سے زائد ترکاری ویجیٹیبل پیکیج کمال مجرت پاشا پورا مینڈگگلی، مجگوری اور گلبرگا کے مختلف علاقوں میں تخصیم کیے گئے اور آج اس نے ہاں کٹی منی گلبرگا ڈسٹرکٹ وائس پریسیڈنٹ اے آئی ڈی ایسو اور ہنومند ممبر آف کمیونسٹ پارٹی ایسیو سی آئی نے روزہ ویلفر اسوسییشن کے صدر نائم خان سے کہا کہ وہ وارڈ نمبر 41 رام نگر اور اندرہ نگر میں 900 سے زائد ہندو فیملیز ہیں یہاں بھی ویجیٹیبل ترکاری تخصیم کریں روزہ ویلفر کے صدر نائم خان نے فوری وارڈ نمبر 41 رام نگر اندرہ نگر پہنچ کر سنہا اور ہنومند کے ساتھ 900 غریب ہندو گھروں تک جا کر انہیں ویجیٹیبل ترکاری تخصیم کی اس موقع پر رام نگر اندرہ نگر کی عوام نے روزہ ویلفر اسوسییشن کا شکریہ آدھا کیا دیکھو ایک پبلک کے درچے مجھ کے ایک دیویے کے ایک بھاگوان ہے جو گریب کا درد سمجھنے والے آنکے گلنے میں ترکاری باٹے ابھی کائے ایک مہنا دو مہنا تین مہنا بولتے تو سال تلگ جاتے سال تلگ کیا کانا ہم لوگ جاڑو بیشنے والے آج ارپے کا کام ہے ہمارے کو ملتا 100 رپے پاچاس رپے گاڑا باڑا دیو تو پچاس رپے بج جاتے تو پچاس رپے لائے کے گھر میں جو بچے کو کلنے ایک دو تین ساتھ ہے سات کے لیے دیو تو دس دس رپے دیو تو ستہ رپا گیا تو آدمی بولے گا تو پینے والے بیوڑا ہے وہ پوستہ سو رپیا دو سو رپیا تو اس کے واسطے نہ دیو تو مارک آتے جلوم کرتے بول کے در کے اس کو دیتے اس کو دیو تو بکم بچے لوگ چوتے بچے لوگ کتا ہی بولے گا تو ہمارے بچے بڑی سے چوٹی تلہ کبھی باروی ساتھ بھی ہے تو راشن کار دیتے بولتے کاتے آجار دو آجار کائکے اودھر بیڑتے راشن کار نہیں دیتے تو ہم لوگ دکان والے بولے گا تو پچاس رپے کلو ہے راشن کار دکان میں یک رپے کا چیز 20 رپے کلو دیتے تو ہم کیا کانا دکان میں لے گا ہم لوگ کردی کیا کانا تو بیسکوڑ بولے گا تو پاچ کا دس رپے کلو دود کا بولے گا تو بیس کا پچاس تیس رپے کلو یہ سب بند کرے گا بولے گا تو گور میڑ بولے لے چیز مہنگا کرو بولکے دکانہ لے کامانے کابی چانسے بولکے او لوگ کتنا مہنگا کیا لے ہم گریب کیا کانا کیا جینا ایک جیر دینا ہم لوگ داری مر جائے گا لیکن تمہارا کو دے گا تو اب اس کے مانے پالے نہیں درکیاس مر گئے بولکے تو تمہارا کو جیجے کرے وہ تو کر رہے نا وہ تو کرے گوٹ گوٹ کے جینا تو بھی ایک ہی بار مر جائے گا نا مائکے گر گئے تو مائکے والے ایک بار کر کے دیو تو جیو تو مر ہم کو کیا کرنا بولتے ہیں آج وارڈ نمبر 41 رامنگر میں یہاں پہ ہم ایک منزیر میں آئے ہیں جہاں پہ یہ ایریوں میں جو سلم ایریہ ہے ہمارے اسنا میڈم کٹی منی اور ہنمن سر کے کہنے پہ یہاں پہ ہم تمام ایریوں کو تمام ایریے کے لوگ کو ویجیٹیرین تقسیم کیے تو یہاں پہ ایک ہماری بہن کو جو ہنا یہاں جو اس کی اپنی تکلیف جب سنائی تو ہمارے روانٹیں کھڑے ہو گئے تو میں ایڈمیریسٹیشن کو اور یہاں کے یمیلے کو اور یہاں کے ذمہ دار لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ایک کوششن ہے میرا یہ کہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ ایک راشن کے نام پہ ایک چھوڑا کلو چھوڑا اور جو ہنا دو کلو گیون دینے سے کیا یہ غریب کا پیٹ بھر رہا ہے کیا ان کو تیل کی ضرورت نہیں ہے مرچی کی ضرورت نہیں ہے کیا ان کو باقی اور جو ہنا ضرورت کے چیزیں نہیں ہیں آج یہ بہن کو میرے جو ہنا یہاں پہ اس کو راشنکار تک نہیں ہے اس کے چھے سے ساتھ بچے ہیں اس کے کس حکومت کے نام پہ جینا ہے کوئی سے ایڈمیریسٹیشن کے نام پہ جینا ہے یا اس کے شوہر کے نام پہ اس کا شوہر جو ہنا اس کا ہسمنٹ اس کا روز الٹھا اس کے پاس سو پچاس جو رکھی ہے بچوں کے آستے وہ بھی جو ہنا پینے کے لیے نکالے کر جاتا ہے تو آج آج غریب بہت پریشان ہے غریب بہت پریشان ہے یہاں پہ آ کر ذمہ دار لوگ دیکھنا ہے آج ذمہ داری سے سب پیچھے اٹ گئے ہیں ہمیشہ غریبوں کے ہمدرد اور ہمدرد بولنے آلے ہمدردی کے نام پہ اوٹ لینے والے آج پورے دور ہو گئے ہیں آج کوئی غریب کا ساتھ نہیں ہے کوئی غریب کا ساتھ نہیں ہے میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ میں یہاں ترکاری دے کر میں کوئی بڑا کام کیا ہے ایک دن کا جو ہنا مسئلہ حلو جنگا لیکن جو آنے والے دن میں جو تکلیف ہے اگر ایک بھی بچے کو اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے تو میں یہاں کے ذمہ داروں سے ایڈمنیسٹریشن سے خاص کر کے ڈیپٹی کمیشنر سے اپیل کرتا ہوں کہ ان آج جو لوگ راشن بی پی آل کارٹ کے جو جس کو دے رہے ہیں باقی جس کے راشن کارٹ نہیں ان کے لیے کیا کام کر رہی ہے کیا کرونا سے پہلے مرے گا انسان کیا اس بھوک سے مرے گا بھوک سے مرے گا بھوک سے مرنا بھوک سے مرنا تو یہ بھوک سے مر جائیں گے میرے ایڈمنیسٹریشن سے میرے اپیل ہے کہ وہ چھانوال کا آناج کا فوڈ کا پورا ایک کمپلیٹ پیکیج جو ہنا جیسا بی پی آلالوں کو دے رہے ہیں ان کو بی پیل آلالوں کو بھی باقی چیزیں تقسیم کریں اور جو ہانا جس کے بی پیل کارٹ نہیں ہے خاص کر کے سا سلم ایریوں میں آ کر یہاں پہ غریبوں کو پوچھا جائے پوچھ کر ان کو کچھ تقسیم کیا جائے یہ ایڈمنیسٹریشن کی ذمہ داری ہے یہاں کے یہی ایمیلیوں کی کارپٹروں کی ذمہ داری ہے آج رامنگر وارڈ نمبر پورٹی ون میں ہم لوگ ترکاری بانٹنے آئے نائیم خار سر پچھلے جب کورونا سٹارٹ ہوا تب سے اناج دود اور ترکاری بھی بانٹ رہے پچھلے ہم بھی 5 یا 6 سلمس میں جارے اناج بانٹ رہے ترکاریاں بانٹ رہے آج یہاں پر اندرانگر میں اور یہاں پر رامنگر میں بھی ہم لوگ اناج بانٹ رہے ترکاری بھی بانٹ رہے ہم ترکاری بانٹنے ٹائم ہم لوگوں کو یہ محسوس ہو رہے لوگ زیادے سے زیادہ گریب ہوتے جارے یہاں پر ہم لوگ کانلی میں آئے جو جھادو بناتے جو چاپی بناتے وہ لوگ جتنے گریب ہوتے جارے مطلب ان لوگوں کو کھانے تک ایک روزی روٹی تک بھی نہیں ہے اس کے لیے ہم رامنگر کی سب گریبوں کو ملا کے جن لوگوں کے پاس بھی ریشن کارڈ نہیں ہے سب لوگوں کو ملا کے سو لوگوں کا لسٹ بنایتے ہم لوگ ڈی سی کے آفیس میں لوگ ہم لوگ ساتھ ٹائم ڈی سی آفیس کو جا کے آئے لیکن کوئی ایڈمنیسٹیشن اس مددے کو لینے کی لیے اور ایکشن کرنے کی لیے ریڈی نہیں ہے جتنے گریب لوگ ہیں آپ لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے ایک لکشمی بہن بول کے ہے ان کا کھانے کیلئے کھانا تک نہیں ہے کیسے جی لیں گے یہ لوگ وہ بات کر رہے ہیں اگر کھانا نہیں دے سکتے زندگی نہیں دے سکتے کام نہیں دے سکتے ہم لوگ کرونا کیلئے نہیں مریں گے بھوکی سے مریں گے کچھ بھی نہیں دے سکتے تو کم سے کم زہر ہی دے دے دو ہم لوگ زہر کھا کے مر لیں گے ہماری انڈیا ابھی اس ٹائم پہ آ گئے آپ لوگ بھاشن کرتے مائک پہ ٹھائر کے اتنا بھاشن کرتے جو بالکنی سٹیٹس والے ہیں ان لوگوں کو آپ ایڈریس کرتے what about this generation what about this poor people آپ لوگ اس کے بارے میں سوچئے